قرآن کریم کے نزول کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یہ بات ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم جیسی مقدس اور مبارک کتاب کے نزول کے لئے اگر کسی زمانے کا کسی مہینے کا انتخاب کیا ہے تو یقیناً یہ اس مہینے کے لئے جہاں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے وہیں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس مہینے کا قرآن کریم کے ساتھ کوئی خاص ربط اور کوئی خاص کنیکشن ہے یعنی ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہوگا جس کی بنا پر قرآن کریم کو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہمیں اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں قرآن کے حقوق تو ہمیں سال بھر ادا کرنے ہیں صبح شام ادا کرنے ہیں چوبیس گھنٹے ادا کرنے ہیں لیکن رمضان المبارک میں ہم ایک طرح سے عزم نو کرتے ہیں تجدید عاہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ یہ حقوق ہیں ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم ان حقوق میں کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں چنانچہ قرآن کریم کا پہلا حق وہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں وہ یہ کہ قرآن کریم پر ایمان لائے جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کا مکمل دستور حیات موجود ہے یہ مکمل ذات حیات اور کمپلیٹ سسٹم آف لائد ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا عمل اور ہمارا عقیدہ کیا ان میں آپس میں تضاد تو نہیں ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کا دل جس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اس کے جسم سے اس کے آزاز سے صادر ہونے والے عامال پھر اسی کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے کہ دل جسم میں بادشاہ اور سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ جسم کو لیٹ کرتا ہے جس چیز کو دل تسلیم کر لے انسان کا ہاتھ انسان کی زبان انسان کے کان انسان کا پورا جسم اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہے تو ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے اعمال ہمارے کام قرآن کریم سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں قرآن کریم کا دوسرا حق کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھیجا گیا حضور علیہ السلام کی بیست کے جو مقاصد قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں اولین مقصد وہ یہ کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اُتْلُمَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ تو قرآن کریم کی تلاوت بھی قرآن کا حق ہے پھر جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات آتی ہے تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اگر نماز پڑھنی ہے اور ظاہر نماز فرض ہے مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ تو ہم نماز میں ہر نماز میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کرتے وقت بھی ہمیں پھر یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ تلاوت کے بھی کچھ حقوق ہیں کیا میں جس طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ ادا کر رہا ہوں کیا یہ تلاوت کا صحیح طریقہ ہے کیا میری تلاوت تجوید کے قواعد کے مطابق ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں حا کو ہا پڑھ رہا ہوں عین کو غین پڑھ رہا ہوں اور زبر کو زیر پڑھ رہا ہوں ذرا برابر تبدیلی سے قرآن کریم کے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے مثال کے طور پر الحمد کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور الخمد اگر اس کو پڑھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے آگ بجھانا قلب عربی میں موٹے قاو کے ساتھ دل کو کہتے ہیں اور قلب چھوٹے قاو کے ساتھ کتے کو کہتے ہیں اتنا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں یہ بات پتا ہونی چاہیے اور ظاہر ہے اگر ہم نماز میں ایسی کوئی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس سے مفہوم میں اس قدر تفاوت آ جائے تو ظاہر ہے ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہماری نمازوں کے درست ہونے کے لئے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی صحیح تلاوت کریں اس رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ عظم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں چوبیس گھنٹے کی لائف میں کچھ تھوڑا سا وقت قرآن کریم کی تلاوت اور الفاظ سیکھنے کے لئے نکالیں قرآن کریم کا تیسرا حق کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اس کے معانی کے اندر غور کیا جائے قرآن جا بجا اپنے پڑھنے والوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ قرآن سوال کرتا ہے کیا ہے کوئی تدبر کرنے والا کیا ہے کوئی قرآن میں غور و فکر کرنے والا یہ بھی قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس لیے کہ اس کے اندر ہمیں مکمل ذابطہ حیات دیا گیا ہے کہ میری گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے باہر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے رشتداروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے میرے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے میرے ہاتھ میرے کان میری زبان میرے جسم کا ایک ایک عضو کیسے استعمال ہونا چاہیے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ جب قرآن پڑتے تھے تو احادیث کے اندر روایات کے اندر یہ چیزیں بکسرت ملتی ہیں خود حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رحمت کی آیات پڑھی جاتی تھی تو آپ خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور جب عذاب کی آیات پڑھی جاتی تھی تو آپ رونے لگ جائے کرتے تھے یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے قرآن کریم کا چوتھا حق جو قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کو ذرا دیکھیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے کیا ہم رمضان کے اس مہینے میں قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کا یہ اصل مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے لیکن اصل مقصد قرآن کریم کے نزول کا کہ انسان اس پر عمل کرے اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالے اپنی معاشرتی زندگی کے اندر گھریلو زندگی کے اندر خاندانی زندگی کے اندر کاروباری زندگی کے اندر سیاست کے اندر حکومت کے اندر ہر جگہ قرآن کریم کا پرتوں ہمیں نظر آئے اور قرآن کریم کا چوتھا حق کہ جو چیز قرآن کریم کی جو بات جو نصیحت ہمیں معلوم ہو جائیں پھر ہم وہ دوسروں تک پہنچائیں جو خیر کی بات ہمیں مل جائیں ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو جو خیر کی بات ہمیں لگے جو اچھی بات مستند علماء سے آپ کو پہنچیں آپ اس کو ضرور آگے شیئر کریں آپ اس کو ضرور آگے پہنچائیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغو عنی ولو آیا کہ ایک آیت ہی اگر تمہیں پہنچ جائے ایک حدیث ہی اگر تمہیں پہنچ جائے اور تمہیں یہ بات پتا ہو کہ یہ مستند ہے اور مستند لوگوں کی طرف سے آپ کو بتائی گئی ہے تو آپ اس کو بھی آگے پہنچائیں یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے اگر ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں ان چیزوں کی پریکٹس کر لیں گے ان کی مشک کر لیں گے تو اس مہینے کو مہینوں کا دل قرار دیا گیا ہے اگر ہمارا یہ مہینہ اس سوچ میں اس عظم کے ساتھ اس تجدید آہت کے ساتھ گزر جائے تو یقینا ہمارے واقعی 11 مہینے بھی اس عظم پر عمل کے ساتھ گزریں گے تو ہمیں اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے اپنے گھر میں بھی اس چیز کا ماحول پیدا کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح ہم پر دوسری بہت ساری چیزوں کے حقوق آئد ہوتے ہیں رشتداروں کے حقوق آئد ہوتے ہیں ایک ایک چیز کا حق ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کریم کا بھی ہمیں حق ادا کرنا چاہیے قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو صرف تعویز بنا دیا جائے اس کو خوشبو لگا کر طاقوں میں سجا دیا جائے قسم کی ضرورت پڑے تو ہاتھ رکھ کر اس پر قسم اٹھا لی جائے یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد نہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين